اسلام علیکم and a very warm welcome آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز میں ہوں صدرہ اقبال and welcome to our election transmission سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی انتخابی مہم یعنی جو campaigning ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے ہم تقریباً بلکہ less than 24 hours دور ہیں کیونکہ کل 9 بجے سے پولنگ شروع ہو جائے گی اور پاکستان میں ہو رہے ہیں جی انتخابات یعنی جنرل elections سوال یہ ہے کہ اب جو اس سے related باتیں ہیں وہ آ رہے ہیں سامنے کوئی بھی پاکستانی elections controversies کے بغیر نہیں ہوتا لیکن اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ this one is setting a new benchmark all together یہاں پہ جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں major upset surprises shocks اور کل اور پرسوں سے جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں غصے کا vote زد کا vote اور ہو سکتا ہے اپنی بات کو منوانے کا vote ابھی تک 50-50 یہ اس بارے میں کہ کیا turn out زبردست ہوگا کیا لوگ باہر آ کر اپنا vote کا حق استعمال کریں گے کیونکہ وہ غصے میں ہیں لیکن دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ دھیرو پابندیاں ہیں ان کے لیے جو اس حق کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کل کی بڑی خبر پر نظر دالتے ہیں جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کل انتخابی مہم دو بڑی پارٹیز کی اس کا ایک ختام لارکانا اور قصور میں ہوا اب ہم اس کے ویجولز آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری لارکانا میں اڈریس کر رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی اہلیت ان کی انتخابی اہلیت کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ عرضی پہنچی ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہے جس کا انتخابی نشان تلوار ہے اور دوسری طرف وہ ٹکٹ پہ جس کی لڑ رہے ہیں کنٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز جن کا انتخابی نشان تیر ہے تو کیا وہ اہل ہیں یہ انتخابات لڑنے کی یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئے کے انتخابی نشان بلے اور پھر پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا بلے باز دونوں ہی ٹیم سے آؤٹ رہی یعنی بلہ بھی اور بلے باز بھی دونوں فیلڈ سے آؤٹ ہیں تو کیا تلوار اور تیر کے حوالے سے کوئی میجر اپسٹ ہو سکتا ہے آئی ایسی سے شروعات کرتے ہیں آج ہمارے پاس ایک زبردست پانل موجود ہے آج ہمارے ساتھ ہیں خواجہ نوید صاحب بہت بہت شکریہ ماہر قانونداند ہیں اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ شاہین صلاح الدین صاحبہ موجود ہیں ویسے تو کینیڈا میں مقیم ہوتی ہیں لیکن پاکستانی صحافت کا ایک بہت بڑا نام زبردست تجزیے پیش کیے مختلف کیمپین ٹریلز کو پاکستان کی سیاست کو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ بھی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تاریخ شادری صاحب جی یہ پیچھے سپریم کورٹ میں کیا ہونے والا ہے اس کے علاوہ کل ہم نے لہور میں بھی بڑی عجیب سی خبریں سنی ہیں وہ بھی میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی عمران سلطان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اقتصادیات پر نظر دالنی ہے بیکن سب نے کہا کہ ٹوڈو لسٹ تو بہت لمبی ہوگی آنے والی حکومت کے پاس لیکن اس کا اولین ایجنڈا ایکنومک سٹیبلیٹی اور برنگنگ سم میتھرڈ یہ اس کا اولین ایجنڈا ہوگا اچھے جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں خواجد صاحب کیا کہیں گے سپریم کورٹ میں اس وقت یہ عرضی ہے انتخابی اہلیت بلاول بھٹو زرداری کی چیلنج ہو چکی ہے بھر یہ اگر کی ہے کسی نے تو بہت ہی لیٹ کی ہے لیکن بہرحال یہ کوئسٹن جو ہے اچھا ہے ٹیکنیکل ہے کیونکہ وہ چیئرمین ہیں اکستان پیپلز پارٹی کے اور پارلیمنٹریرین گروپ جو تھا الگ بنا تھا پھر اس کے الگ عددار تھے مزیادہ زمانے میں امین فہیم صاحب تھے ان کو ہیڈ بنایا تھا پارلیمنٹریرین کا اب یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور نشان دونوں کے الگ الگ ہیں تو ہو سکتا ہے ایڈمیٹ ہو جائے ابھی تو ایڈمیٹ نہیں ہوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آخری وقت پہ آزاد امیدوارد تو نہیں ہو جائیں گے you never know there's never a dull day لیکن ذرا اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں برڈ زائی ویو لینے کی کوشش کرتے ہیں شاہین صاحبہ آپ ذرا دوری کے ساتھ یعنے from a bird's eye view پاکستانی سیاست کو دیکھ رہی تھی کیا کوئی تبدیلی آئی ہے does it remind you of elections as usual یا یہ elections واقعی منفرد ہیں اس حد تک منفرد ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہے کہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ ان کے نزدیک میں باہر کا view دے رہی ہوں ان کے نزدیک ابراہیم لینکن کا ہے democracy of the people by the people for the people بلکل بات ہماری یہاں اس وقت کچھ اور ہے اس وقت democracy by somebody of somebody for somebody question is کہ وہاں سمجھ نہیں آرہے یہاں پیپل کسی اور کو کہتے ہیں تو یہ چیز سمجھ نہیں آرہی کیونکہ غلط ہے دیکھیں شورٹ ٹرم میں آپ کسی کو بھی بنا دیں کسی کو بھی جتا دیں لانگ ٹرم ایمپیکٹ بہت برا ہوتا ہے صحیح مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم پی ٹی آئے کے فینومنا پر نظر دالتے ہیں دوہزار اٹھارہ it is very interesting کہ human rights commission of Pakistan نے دوہزار اٹھارہ کی elections کے بعد ایک article رکھا اس کا پورا آہاتہ کیا انہوں نے کہا جس حد تک یہ مایکرو منیج تھے لگ رہا تھا کہ پوری ایک بساد بچھائی جاتی ہے پی ٹی آئے کو جتانے کے لئے آج جب وہ لوگ وہ article پڑھتے تو کہتے ہیں صرف شاید عدل بدل کر دی جائے پارٹی کے نام کی سیناریو وہی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے میں تھوڑا مختلف ہے میرا نظریہ ہوتا یہ کہ آپ کوئی elections لے لیں جب پہلی دفعہ people's party آئی اس کے بعد PMLN آئی اس کے بعد پی ٹی آئی ہر دور میں آپ نے سنا کبھی سنا کہ جی ان کو روز کے election ہیں کبھی سنا کہ جی انسٹیوشنز نے جتوایا ہے پی ٹی آئی کو اس سے پہلے سنا کہ جی محترمہ کو لایا گیا ہے دیل کے ذریعے تو یہ چیزیں ہماری ہمیشہ ہوتی ہیں benefit کون لیتا ہے benefit بالکل third party لیتی ہے کہ جی اس کا رول ہے اس نے جتایا یعنی عوامی مقبولیت ان تینوں کی نیچے بٹھا کے ایک پیچھے کا ایک لے آیا جاتا ہے بری interesting بات کی کل بھی ہمارے ہاں جب analysis ہوئے تھا لوگوں نے مقبولیت اور قبولیت پاکستان کی سیاست میں یہ دو الگ الگ چیز ہیں بڑا interesting مجھے یہ جملہ لگا طائق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی major upset ہو سکتا ہے یا جسیر نویت صاحب نے کہا کہ پہلے بولنا چاہیے تھا دو منٹ چاہیے ہوں بینکرام تھوڑی بیان کروں دوزار دو میں جب بی بی اور نوازشیو دونوں پاکستان میں نہیں تھے اس وقت الیکشن کے قوانین میں تبدیلی کی مشرف صاحب کے رجیم نے مقصد یہ تھا کہ ان کی پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن یا تو نہ لڑ سکیں یا پھر یہ ہے کہ leader less ہو کہ جس پارٹی کا leader جو ہیں پاکستان میں موجود نہیں ہوگا election نہیں لڑ سکتی اس کے دو رستے نکال لے ایک پی ایم ایل این نے اور ایک پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا دی اس کے سورہ آمین فہیم تھے راجہ پرویشیف تھے اور باقی لوگ اس کو عددار بن گئے اور جو پارلیمنٹیرین بنی اس کے آمین فہیم تھے جو پرانی پیپلز پارٹی تلوار والی وہ اس کو اس کے بعد آٹھ میں تیرہ میں اور اٹھارہ میں تینوں election پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اس پہ لڑے ہیں اب جو election قابلین میں ایک اور تبدیلی آئی اس کے مطابق یہ انہوں نے کیا کہ یہ جو پیٹیشن ہے میرے پر اس کی تفصیلات ہیں یہ کوئی زمان صاحب ہیں عام شہری ہیں انہوں نے اس پہ پیٹیشن کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص بیک وقت دو پارٹیوں کا ممبر نہیں بن سکتا اب اس کا قانونی راستہ پیپلز پارٹی نے پہلے نکال لیا تھا کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے اور پیپلز پارٹی پرانی پیپلز پارٹی نے ایک ایگریمنٹ کیا نیئر بہاری صاحب نے اس پہ سائن کیے ایس سیکٹری آف دی پرانی پیپلز پارٹی اور ڈیڑھ مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے انہوں نے ایگریمنٹ الیکشن کے میں جمع کریا ان کی لیجٹیمیسی جو ہے وہ اس معاملے کے دوگ اپنے بن سکتے اور اسے کا ٹکل لے سکتے ہیں وہ انہوں نے اس کا قانونی تقاضی پورا کیا ہوا ہے تو یہ پتھر طلاب میں پھینکنے والی بات ہے پتھر صاحب ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ بات کہ مجھے یہ بتایا ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو لیگل ٹیمز ہیں ہاو ڈو دے کمپیر پی ٹی آئی یعنی انٹرہ پارٹی الیکشنز کی جو تقاضے وہ پورے نہیں کر پاتے اس طرح کی چیزوں کی قانونی کاروائی نہیں کر پاتے بیسٹ آف دے بیسٹ ریسورسز ہیں اور سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں تو اس بات پہ میشہ کہا ہے کہ خاجہ صاحب بیٹھے ہیں جب بٹو صاحب کا کیس تھا ہم پڑھتے تھے شوٹے مساوط اخبار آتی تھی کہ بٹو صاحب کے وکیل صاحب جو تھے نا جی 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 بختیار صاحب جو اور لوگ تھے وہ اس کے سیاسی پہلوں کے زیادہ اجاگر کرتے تھے اور قانون پہ آکے اور جو لاو پوائنٹ پہ بات نہیں کرتے تھے بات بڑی بلے بلی ہوتی تھی کہ بٹو صاحب نے ڈیٹ اناتر کریٹ کی ہے دو گناتر کریٹ کی ہے سرائکی کے شیر پڑے ہیں سندھی کے شیر پڑے ہیں اس پہ لوگ بڑا خوش ہوتے تھے لیکن قانون کے سامنے قانون کی بات کرنے پڑتی ہے پیٹی اے کے انقلاب بھی سیاسی بات بہت اچھی کرتے ہیں شام کو آپ کے شوہ میں آتے ہیں سکریر بڑی اچھی کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں جیل سے وہاں کھڑا کیمرہ ہوتا ہے وہاں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں انقلابی باتیں کرتے ہیں لاو پوائنٹ بھی بات نہیں کرتے ہیں انہوں نے سارے معاملات میں چیہمن صاحب کے کیسز ہو یا چیہمن صاحب کی جو پارٹی کا معاملہ تھا ان سب معاملات میں انہوں نے اپنی قانونی جو ایل ایڈوائز ہیں چیہمن صاحب خواجہ صاحب آل کے ایک دار پہ جو پنچ آف سالٹ کیونکہ ماہر قانوندان خواجہ صاحب بیٹھے خواجہ صاحب واقعی اتنے ناہل تو نہیں ہو سکتے کیا کہیں گے یا تقریر اچھی کرتے ہیں کانونی نکتے نہیں جانتے ہیں ان کی دوسری مصروفیات ایکسٹر کریکلر زیادہ ہیں جیسے بچے کالج میں ہوتے ہیں کچھ پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں کچھ کینٹین میں بیٹھنے میں داز دلچسپی لیتے ہیں تو یہاں پیپرز پارٹی کبھی یہی آل ہے کہ یہ پڑھائی میں اور قانون میں دلچسپی نہیں لیتے ان کی اور دلچسپیوں بہت زیادہ ہیں سر اگر یہ بات دروس ہے یہ جو پارٹی والا معاملہ ہے نا اس پر آپ جو مرضی کہیں کہ ان کو محروم کر دیا دو ادار اکیس میں خاتر اکسہ شروع کیا الیکشن کمیشن نے کہ آپ کی انٹرہ پارٹی الیکشن نہیں ہوئے آپ پلیز کروالے پلیز کروالے کس گزرا بائیس گزرا تین سال تک پی ٹی آئی نے اس پر سپانڈ نہیں کیا اس کے تقاضے پورے نہیں کیا اور جب تقاضے پورے کرنے کوشش کی اتنے بانڈے درے کیسے کیے سر اگر ہم اوبرویو دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں واپس آکے یہ بات ضرور کریں گے کہ قانونی تقاضے چارہ چوئی بڑی اہم ہے لیکن کیا ہم ان کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور اگر ایسا ہے بھی تو پھر خوف کس بات گئے ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پرفارم نہیں کیا ان کی مقبولیت چلی گئی انہوں نے قوانین توڑے آئینی حیثیت ان کے کئی فیصلوں کی چیلنج کی گئی ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ بھئی آپ لیڈر آف آپوزیشن ہونے کو آپ نے قبول نہیں کیا اسیمبلیاں توڑی اور وہی بات آپ کے گلے میں آکیا ٹگ گئی لیکن جس قسم کا سپیڈی جسٹس ہو رہا ہے چند ہفتوں کے اندر اندر کیسز کے ورڈک سنائے جا رہے ہیں پھر کل کی بھی خبریں منڈے تک کی خبریں ہیں کہ کورنر میٹنگز الاؤڈ نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کو زدو کوپ کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے ان کا یہ کہنا ہے at least ہم پی ٹی آئی کے اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں کہ حراسہ کیا جا رہا ہے پکر دھکڑ کے ماملے بھی ابھی جا رہے ہیں تو پھر کس بات کی ہے جس کی پدرہ پوشی ہے کیا گراؤنڈ سویل ابھی بھی موجود ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں کیا کوئی میجر سپرائز ملے گا we'll talk about that ایک چھوٹے سے بریک کے بعد